برطانیہ نے تاریکین وطن کے لیے کام کرنے اور رہائش اختیار کرنے کے قوانین کو مزید سخت کر دیا آئندہ سال موسم بہار سے ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ نوکری کی پیشکش ہونا بھی ضروری ہوگا برطانیہ میں گزشتہ سال ریکارڈ پونے آٹھ لاکھ تاریکین وطن کی آمد ہوئی جسے کم کرنے کے لیے قوانین کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے برطانیہ وزیراعظم رشی سونک نے کہا ہے کہ برطانیہ آنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے برطانیہ میں کام کرنے کے خواہش مند زیادہ تر لوگوں کو اب بھی پوائنٹس بیس سسٹم کے سر یہ ویزے کے لیے درخواست دینا ہوگی تاہم اب نئے قوانین کے تحت برطانیہ میں غیر قانونی تاریکین وطن کی کم از کم آمدن 38,700 پاؤنڈ سالانہ ہونی چاہیے جو پہلے کم از کم 26,200 پاؤنڈ سالانہ تھی تاہم اس کے اطلاق سہت اور سماجی خدمت کے شعبے کی نوکریوں پر بھی ہوگا لیکن ایسے لوگ اب اتنے خاندان کے افراد کو برطانیہ نہیں لاسکیں گے حکومت فیاملی ویزا پر خاندان کے افراد کو برطانیہ لانے والوں کی کم از کم آمدنی 38,700 پاؤنڈ سالانہ تک بڑھا رہی ہے بالحال متقبہ کم از کم آمدنی 18,600 پاؤنڈ ہے ہیلتھ سرچارج اب بڑھ کر 1035 پاؤنڈ سالانہ ہو جائے گا آرزی کارکنوں جیسے پھل چننے والے اور پولٹری ورکرز کو سیزنل ورک ویزا کے تحت شامل کیا جاتا ہے آئندہ سال کے لیے 45,000 سے 55,000 کے درمیان سیزنل ورکر ویزا دستیاب ہے اس کے علاوہ پولٹری ورکرز کے لیے مزید 2000 ویزے بھی دستیاب ہیں ایک درخواست کی فیز 2,690 پاؤنڈ ہے